بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل زہے بلگ بڑڈ پلانیٹ آج بات ہوگی جی پیل فیلو کی ورکنگ کی اوپر پیل فیلو کی ورکنگ کیسے ہوتی ہے کون کون سے برڈ لگانے چاہیے جس سے پیل فیلو کی جو سروائیول ریشو زیادہ ہو سکے امید کہ تم ویڈیو آپ کے لیے بہت انفرمیٹیو ہوگی تو ویڈیو کو اند تک دیکھئے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا جی وقت کو ضائع کی بغیر بات شروع کرتے ہیں جی پیل فیلو کی ورکنگ دو پر اچھا پیل فیلو کی ورکنگ جو ہے اس کو پیل فیلو پر ڈیوس کرنے کے تین چار میتھرڈ ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک پیر بتاتا ہوں جو آپ کو سامنے سکرین سے نظر آ رہا ہوگا پارلو ٹو بلو یہ دونوں سپلیٹ پیل فیلو ہیں سپلیٹ ٹو سپلیٹ برڈ لگا ہوا ہے اس میں سپلیٹ ٹو سپلیٹ برڈ لگانے کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نفسانات بھی ہیں سب سے پہلے پہدا تو یہ ہے کہ اس میں سے جو آپ کے پاس پیل فیلو ویڈیو پیل فیلو آئے گا وہ بہت سٹرونگ بلڈ کا ہوگا اس کا سائز اچھا ہوگا اس کی ہیلتھ اچھی ہوگی کیونکہ دونوں سپلیٹ ٹو سپلیٹ برڈ لگے ہوئے ہیں پور اگر یہ برڈ پیر آپ کے پاس تین کلچ کرتا ہے اور تین میں سے تین کلچز میں آپ کو چار ویڈیو پیل فیلو دیتا ہے تو نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ چار سے چار پیل فیلو آپ کے پاس سروائیو کریں گے دوسرے نمبر پہ اس کا نقصان یہ ہے کہ باقی جو بلیک آئی برڈ ہیں وہ آپ کے پاس پوسیبل میں چلے جائیں گے لیکن پیل فیلو کی ورکنگ میں جو پوسیبل برڈ ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ کلک کر جاتا ہے سپلیٹ پیل فیلو ہو جاتا ہے اچھا آپ کے سامنے یہ ایک برڈ ہے آپ کو پیر نظر آ رہا ہے پار بلو سپلیٹ پیل فیلو کی فیمیل ہے اور بلو سپلیٹ اوپلائن سپلیٹ پیل فیلو کا نیل ہے اچھا اس میں سے میں آپ کو سب سے پہلے بتا ہوں کہ آپ میرے پاس چکز کون کون سے آئیں گے اس میں میرے پاس آئیں گے پارمولو پیل فیلو نکلیں گے پارمولو اپلائن پیل فیلو کی مادی نکلے گی مادی کیوں نکلے گی کیونکہ جنیتیک اللہ جو سپلٹ اپلائن کا میل ہوتا ہے سپلٹ اپلائن کا صرف میل ہو تو جو ویزول اپلائن کی مادی آجاتی ہیں کیونکہ فیمل اپلائن کی سپلٹ نہیں ہوتی دوسرے نمبر پر جو میرے پاس باقی آئیں گے سپلٹ جو بلیک ای برد آئیں گے وہ ہو جائیں گے پوسیبل پیل فیلو اچھا ان کو بھی کیسے استعمال کرنا ہے آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ وہ بھی کوئی جو ہوتے ہیں جو پوسیبل پیل فیلو ہوتے ہیں کوئی سکریپ بڑھ نہیں ہوتا بڑے کام کا بڑھ ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اچھا دوسرے نمبر پہ میرے پاس ایک اور پیر لگا ہوگا ہے جس میں میرے پاس ہے یہ والا پیر آپ کے سامنے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیر چیک کریں اچھا جی اس میں میرے پاس ایک ڈیڈی گرین سپلٹ پیل فیلو کی فی میل ہے اور پار بلو سپلٹ پیل فیلو کا میل ہے اور یہ پوسیبل اپلائن کا میل ہے اچھا اس میں میرے پاس اگر یہ جو میل ہے پار بلو کا اپلائن کنفرم ہوتا ہے تو میرے پاس سیم ریزولٹ دوسرے پیر کی طرح آئے گا لیکن اس میں میرے پاس گرین مر لگا ہو ہے اس میں میرے پاس گرین ویول پیل فیلو بلو پیل پر بلو پیل فیلو پار بلو پیل فیلو پاڑی اگر یہ کنفرم ہوتا ہے تو میرے پاس گرین اپلائن پیل فیلو کی مادی پار بلو اپلائن پیل فیلو کی مادی آئے گی ویوول میں اور جو باقی برڈ آئیں گے وہ پوسیبل پیل فیلو ہو جائیں گے جو بلایا کئی برڈ آئیں گے اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آگئے ان کی پیرنگ کیسے کروں گا؟ جو میرے پاس اس جو آپ کو پیر سکرین پر نظر آ رہا ہے اس پیر میں سے میر پیل فیلو آئے گا نا وہ اس کو میں پیر اپ کروں گا اس پیر کے نکلے ہوئے پوسیبل پیل فیلو جو بلیک ای برڈ اس میں سے نکلے گا اس کے ساتھ پیر اپ کروں گا کیونکہ پوسیبل پیل فیلو نائنٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے کہ وہ کلک کر جاتا ہے اچھا فر اگر تو وہ کلک کر جاتا ہے پوسیبل پیل فیلو جو ہے وہ پیل فیلو کلک کر جاتا ہے تو میرے پاس ویول پیل فیلو کے ساتھ ساتھ جو باقی برڈ آئیں گے وہ سب کے سب کنفرم سپلیٹ پیل فیلو ہو جائیں گے اور فور اگر وہ پیل فیلو سے کلک نہیں کرتا سادھا برڈ نکلتا ہے تو جو اٹلیسٹ میرے پاس جو باقی سارے برڈ آئیں گے وہ کنفرم ہنڈر پرسنٹ سپلیٹ پیل فیلو ہو جائیں گے کیونکہ میں نے ایک برڈ سادھا اور دوسرا ویول پیل فیلو لگایا ہوا ہے اسی طرح اس پیر سے جو میرے پاس ویول پیل فیلو آئیں گے اس کو میں پیر اپ کر دوں گا اس پیر کے ساتھ اس پیر کے جو پوسیبل پیل فیلو کے بلیک برڈ نکلے ہوں گے اس کے ساتھ اچھا اس میں میرے پاس ایک پیر میں نے لگایا وہاں ڈیڈی گرین کی فیمل ہے اور پاربلو کا میل ہے گرین برڈ ایک بیسک برڈ ہے ڈیڈی گرین ہونے کے وجہ سے جو پیل فیلو ہیں میرے پاس وہ اور زیادہ ڈارک کلر میں آئیں گے ان کا سائز اچھا ہوگا بلڈ سٹرونگ ہوگا اسی طرح آپ بھی کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے پیل فیلوز میں ہر سال ایک نہ ایک ایک نہ ایک گرین برڈ کو لازمی ایڈ کریں تاکہ آپ کے جو پیل فیلو کی کوالٹی انہینس ہو سکے ان کو اس کا جو سائز ہے وہ اچھا ہو سکے پیل فیلو ایک بہت ہی چارمنگ اور بیوٹی فل برڈ ہے جس کی پوری بوڈی ایک لائٹ کلر میں ہوتی ہے آنکھ اس کی لال ہوتی ہے تو پیل فیلو جو ہے فیوچر برڈ ہے پیل فیلو کا بہت سکوپ ہے جو نیو فینسیئرز ہیں ان کے لیے میں ریکومنٹ کروں گا کہ وہ سپلیٹ ٹو سپلیٹ کی پیرنگ لازمی کریں کیونکہ سپلیٹ ٹو سپلیٹ کی پیرنگ بہت ایکنومیکل ہے اگر آپ پار بلو سپلیٹ پیل فیلو بلو پیل فیلو لگائیں تو یہ بلکہ کسی بھی مطلب کہ برڈ کی سیریز میں بلو میں چلے جائیں گرین میں چلے جائیں تو یہ جو سپلیٹ ٹو سپلیٹ کی پیرنگ ہے وہ آپ کو فیفٹی سے سامنٹی تھاؤزنڈ کے بیچ میں ہوگی کاؤنٹ کرے گی اگر آپ ایک تو پیرنگ یہ ہوگی دوسری نمبر پہ کیسے پرڈیوز کر سکتے ہیں پیل فیلو اگر آپ دوسری پیرنگ اس کی یہ ایک تو سپلیٹ ٹو سپلیٹ کی پیرنگ ہوگی دوسری پیرنگ یہ ہے کہ آپ ایک طرف دیوال پیل فیلو لگا لیں اور دوسری طرف آپ سپلیٹ پیل فیلو لگا لیں وہ کسی بھی کلر میں ہو سکتا ہے سیریز میں بلو سیریز میں ہو سکتا ہے گرین سیریز میں ہو سکتا ہے اچھا یہ پیرنگ جو ہے وہ آپ کو فال کرے گی سیونٹی تھاؤزنڈ سے لے کے وان ہنڈرڈ این ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ تک یہ آپ کو ستر ہزار سے لے کر سوہ لاکھ تک یہ پیرنگ ہوگی ملے گی اس میں اگر آپ گرین پیل فیلو لگاتے ہیں ساتھ کو سپلیٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ کو سیونٹی ٹوئیٹی تھاؤزنڈ پال کرے گا بلو سیریز میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہنڈر تھاؤزنڈ تک چلا جائے گا اسی طرح اگر پار بلو سیریز میں جاتے ہیں تو وہ ایک لاکھ پچیس ہزار تک جو پیرنگ ہے وہ چلے جائے گی اسی طرح دوسری پیرنگ تو یہ ہو گئی موسیبل برڈ کوئی بھی نہیں آئے گا جو ویول برڈ آئیں گے وہ تو آئیں گے لیکن جو باقی بلائک برڈ آئیں گے وہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم سپیٹ پیل فیلو ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے دوسری طرف جو ہے وہ پیل فیلو ویول لگایا ہوگا ہے اب آگئی تیسری پیرنگ تیسری پیرنگ یہ ہے کہ دونوں آپ میل بھی ویول پیل فیلو لگائیں اور فی میل بھی ویول پیل فیلو لگائیں لیکن یہ پیرنگ کوئی بی بریڈا اس پیرنگ کو ریکمنن نہیں کرتا کیونکہ پیل فیلو ایک انتھائی بھی بلڈ ہے تو جس وجہ سے اس کی جو موتیلٹی ہے نائنٹی پرسنٹ پلاس موتیلٹی ہوگی تو اس لئے کوئی بھی پیر کو اس پیرنگ کو ریکمنن نہیں کرے گا کیونکہ اگر کوئی ایک بچہ آپ سروائیو کروا بھی لیں تو اس کا جو بلڈ ہے انتھائی کمزور ہوگا اس کا سائز اچھا نہیں ہوگا اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی جس وجہ سے اس کی کوالٹی بہت خراب ہو جائے گی یہ تھی تیسری پیرنگ باقی یہ ہے کہ ان تینوں طریقوں سے پیل فیلو کو پرڈیوس کیا جا سکتا ہے باقی جو نیو فینسیرز ہیں جن کا پاس بجٹ کام ہے وہ میں رکومنڈ کروں گا کہ وہ سپلٹ ٹو سپلٹ کی پیرنگ لگائیں انتہائی سستی اور اچھی پیرنگ ہے جو پیل فیلو کوالٹی ہے انہینس ہوگی اور کوشش کریں اپنے ہر پیل فیلو میں ہر سال ایک گرین برڈ لازمی ایڈ کریں اپنے پیل فیلو کی کوالٹی کو انہینس کرنے کے لیے گرین ایک بیسک برڈ ہے جس وجہ سے آپ کے پیل فیلو کوالٹی مزید اچھی ہوگی دوسرے نمبر پہ آ جائیں تو یہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میرے پاس دو پیر لگے ہوئے ہیں پیل فیلو ورکنگ کے دونوں ہی سپلٹ پیل فیلو ہیں دونوں پیر ہی سپلٹ ٹو سپلٹ لگے ہوئے ہیں کوئی بھی ویول پیل فیلو نہیں لگا ہوا اچھا آگے اس کے بعد آگے یہ تو ہو گیا ویول پیل فیلو پرڈیوس کرنے کا طریقہ آگے اس میں بلو ٹو پیل فیلو میں کیسے بناتے ہیں وہ کسی ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ سارے کے سارے بچے آپ کے پاس پار بلو پیل فیلو دے وہ بلو ٹو پیل فیلو کیسے بناتے ہیں ان کی پیرنگ کا کیا طریقہ کار ہے وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا جسے نیو فینسز کو فائدہ ہوگا ملتے ہیں ابلی کسی نیکسٹ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ